اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چودہ سو تن تالیس سنہ حجری کا ماہ رمضان المبارک کی جو مبارک گھڑیاں ہیں تیسرے عشرے کی مبارک گھڑیاں جاری ہیں اللہ کے فضل و قرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں تو ناظرین ہم ماہ رمضان کی نسبت سے زکاة کے مسائل سیکھ رہے تھے تو گدشتہ سے پیوستہ کے حوالے سے ہم اپنے اگلی کڑی کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین آج ہم اپنے ان ناظرین کے لیے زکاة کے مسائل بیان کریں گے جو گاؤں اور دہات وغیرہ میں رہتے ہیں اور جن کا تعلق زکاة ادا کرنے کے حوالے سے جو پالتو جانور ہوتے ہیں مغیشی ان کے ساتھ پالا پڑتا ہے ان کے حساب سے وہ اپنی زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج ہم کچھ مسائل بیان کریں گے تو ناظرین محترم جانوروں کی زکاة کب فرض ہوگی اس کے حوالے سے عرض ہے کہ ہر قسم کے جانور کی زکاة نہیں دیں گے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جو جانور تجارت کی غرض سے خریدے گئے ہیں وہ مالے تجارت ہیں اور ان کی زکاة ان کی قیمت کے حساب سے دی جائے گی جو جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں چر کر گزارہ کرتے ہیں اور چرانے سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا اور فربا کرنا ہے یہ سائمہ کہلاتے ہیں ان کی زکاة دینا ہوگی یہ سائمہ لفظ جو ہے یہ سواد سے نہیں لکھا جاتا یہ سین سے لکھا جاتا ہے سائمہ جو جانور اگرچہ جنگل میں چرتے ہوں لیکن اس سے مقصود بوجھ لادنا یا حل وغیرہ کے کام میں لانا یا سواری میں استعمال کرنا یا ان کا گوشت کھانا ہو تو یہ جانور سائمہ نہیں ہے ان کی زکاة دینا واجب نہیں ہے ناظرین جن جانوروں کو گھر پر چارہ کھلاتے ہوں ان کی بھی زکاة واجب نہیں ہے حوالہ در مختار رد المختار کتاب الزکاة بابل سائمہ جلد تین صفحہ دو سو تینتیس اور چونتیس ناظرین محترم اگر جانور تجارت کے لیے خریدہ تھا مگر بعد میں چرانہ شروع کر دیا تو اگر اسے سائمہ بنانے کی نیت کر لی تو اب سال شروع ہو جائے گا اور اگر نیت نہیں کی تو مال تجارت ہی رہے گا حوالہ ناظرین اگرامی وقف کی جانوروں کی زکاة دینا واجب نہیں ہے حوالہ در مختار رد المختار کتاب الزکاة بابل سائمہ جلد تین صفحہ دو سو چھتیس ناظرین تین قسم کے جانوروں میں زکاة واجب ہے جبکہ سائمہ ہوں ایک اونٹ دو گائے اور تین بکری اونٹ کی زکاة کے مسائل ناظرین کچھ اس طرح سے ہیں کہ کم از کم پانچ اونٹوں پر نصاب پورا ہوتا ہے پانچ سے کم اونٹوں میں زکاة واجب نہیں ہے پانچ سے پچیس تک کی زکاة اس طرح دیں گے کہ ہر پانچ کے بدلے ایک سالہ بکری یا بکرا دیں گے ایک نصاب سے دوسرے نصاب کی درمیانی تعداد شامل زکاة نہیں ہوگی مثلا پانچ کے بعد اگر ایک دو تین یا چار اونٹ زائد ہوں ان کی زکاة نہیں دی جائے گی بلکہ دس اونٹ پورے ہونے پر دی جائے گی اب اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے سن لیجئے پچیس سے پینتیس تک ایک سالہ مادہ اونٹنی جو دوسرے برس میں ہو دی جائے گی چھتیس سے پینتالیس تک مادہ اونٹنی جو دو سال کی ہو ہو کر تیسرے برس میں ہو دی جائے گی چھالیس سے ساٹھ تک یہ تعداد کی بات ہو رہی ہے چھالیس سے ساٹھ تک مادہ اونٹنی جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہو دی جائے گی اور اکسٹھ سے پیچھتر تک مادہ اونٹنی جو چار سال کی ہو کر پانچے برس میں ہو دی جائے گی ستر سے نوے تک دو مادہ اونٹنیاں جو دو سال کی ہو کر تیسرے برس میں ہو دی جائیں گی اکانوے سے ایک سو بیس تک دو مادہ اونٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہو دی جائیں گی ایک سو اکیس سے ایک سو پینتالیس تک دو مادہ اونٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہو دی جائیں گی اور ہر پانچ پر ایک سالہ بکری یا بکرا دیا جائے گا مثلاً ایک سو پچیس پر دو اونٹنیوں کے ساتھ ایک بکری ایک سو تیس پر دو اونٹنیوں کے ساتھ دو بکریان ایک سو پینتیس پر دو اونٹنیوں کے ساتھ تین بکریان ایک سو چالیس میں دو اونٹنیوں کے ساتھ چار بکریان ایک سو پینتالیس میں دو مادہ اونٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہوں اور ایک اونٹ کا بچہ جو ایک سال کا ہو کر دوسرے برس میں ہو دیا جائے گا ایک سو پچاس اونٹوں پر تین مادہ اونٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہو دی جائیں گی ایک سو پچاس سے ایک سو ستر تک تین مادہ اونٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہو دی جائیں گی اور ہر پانچ پر ایک سالہ بکری یا بکرا دیا جائے گا مثلاً ایک سو پچھپن پر تین انٹنیوں کے ساتھ ایک بکری ایک سو ساٹھ پر انٹنیوں کے ساتھ دو بکریوں علا حادل قیاس یعنی اس کو دوبارہ سن لیجے ایک سو پچاس سے ایک سو ستر تک تین مادہ انٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہوں دی جائیں گی اور ہر پانچ پر ایک سالہ بکری یا بکرا دیا جائے گا مثلاً ایک سو پچھپن پر تین انٹنیوں کے ساتھ ایک بکری ایک سو ساٹھ پر انٹنیوں کے ساتھ دو بکریوں علا حادل قیاس ایک سو پچھپن سے ایک سو پچاسی تک تین مادہ انٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہوں دی جائیں گی اور ایک سالہ انٹنی جو دوسرے سال میں ہو دی جائے گی ایک سو چھاسی سے ایک سو پچانوے تک تین مادہ انٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہوں دی جائیں گی اور ایک انٹنی جو دو سال کی ہو کر تیسرے سال میں ہو دی جائے گی ایک سو پچانوے سے دوسرے تک چار مادہ انٹنیاں جو تین سال کی ہو کر چوتھے برس میں ہوں دی جائیں گی اگر چاہیں تو پانچ مادہ انٹنیاں جو دو سال کی ہو کر تیسرے برس میں ہوں دے سکتے ہیں ناظرین محترم دو سو سے دو سو پچاس تک کا حساب اسی طرح سے کیا جائے گا جس طرح ایک سو پچاس سے دو سو تک کیا گیا ہے حوالہ فتاوہ ہندیہ کتاب الزکاة باب الثانی فصل الثانی جلد ایک صفحہ ایک سو ستتر اور در مختار کتاب الزکاة باب نساب العبل جلد تین صفحہ دو سو ارتیس ناظرین محترم مزید آسانی کے لیے ہم ایک جدول بیان کرتے ہیں سن لیجئے اونٹوں کی تعداد پانچ سے نو تک اس پر زکاة ہوگی ایک بکری اونٹوں کی تعداد دس سے چودہ تک زکاة ہوگی دو بکریان اونٹوں کی تعداد پندرہ سے انیس تک زکاة ہے تین بکریان اونٹوں کی تعداد بیس سے چوبیس تک زکاة ہے چار بکریان پچیس سے پینتیس تک اونٹوں کی تعداد زکاة ہے اونٹ کا ایک سال کا مادہ بچہ چھتیس سے پینتالیس تک اونٹوں کی تعداد تو زکاة ہوگی اونٹ کا دو سال کا مادہ بچہ اونٹوں کی تعداد چھالیس سے ساڑھ تک زکاة ہوگی تین سال کی اونٹنی اونٹوں کی تعداد اکسٹھ سے پیچھتر تک زکاة ہوگی چار سال کی اونٹنی اونٹوں کی تعداد 76 سے 90 تک زکاة ہوگی دو دو سال کی دو اونٹنیاں اونٹوں کی تعداد 91 سے 120 تک زکاة ہوگی تین تین سال کی دو اونٹنیاں تو یہ تھی ناظرین تفصیل آسانی کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کی زکاة میں مادہ اونٹنی کی جگہ نر اونٹ دینا کیسا ناظرین محترم اونٹوں کی زکاة میں مادہ اونٹنی کی جگہ نر اونٹ بھی دیا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیمت میں مادہ سے کم نہ ہو حوالہ در مختار کتاب الزکاة باب نصاب العبل جلد تین صفحہ دو سو چالیس ناظرین اونٹوں کی زکاة میں مذکورہ جانوروں کی جگہ ان کی قیمت دینا کیسا ہے اونٹوں کی زکاة میں مذکورہ جانوروں کی جگہ ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے اب ہے ناظرین گائے کی زکاة گائے کی زکاة کے حوالے سے گائے اور بھینس کی زکاة کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ کم از کم تین گائیوں یا بھینسوں پر نصاب پورا ہوتا ہے تیس سے کم زکاة واجب نہیں ہے تیس سے انتالیس تک کی زکاة میں سال بھر کا بچڑا یا بچیا دیں گے چالیس سے انسٹھ تک کی زکاة میں دو سالہ بچڑا یا بچیا دیں گے ساٹھ میں سال بھر کے دو بچڑے یا بچیا دیں گے اور ستر میں سال بھر کا ایک اور ایک دو سالہ بچڑا یا بچیا دیں گے اسی میں دو سالہ دو بچڑے یا بچیا دیں گے حوالہ در مختار کتاب الزکاة باب الزکاة البقر جلد تین صفحہ تین سو اکتالیس لہذا اب اسی کو ہم مزید آسانی کے لیے جدول کی شکل میں بیان کرتے ہیں گائے یا بھینس کی تعداد تیس ہوں تو زکاة ایک سال کا بچڑا یا بچھیا گائے یا بھینس کی تعداد چالیس ہو تو پورے دو سال کا بچڑا یا بچھیا گائے یا بھینس کی تعداد ساٹھ ہو تو ایک ایک سال کے دو بچڑے یا بچھیا گائے یا بھینس کی تعداد ستر ہو تو ایک سال کا بچڑا اور ایک دو سال کا بچڑا اور اگر گائے یا بھینس کی تعداد اسی ہو تو دو سال کے دو بچڑے تو ناظرین مختلف یہ تھی اونٹ اور گائے اور بھینس کے حوالے سے زکاة اب ہم بکریوں کی زکاة کے حوالے سے جانتے ہیں کہ بکریوں بکروں بھیڑوں یا دمبوں کی زکاة کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کم از کم چالیس بکریوں یا بکروں وغیرہ پر نصاب پورا ہوتا ہے چالیس سے کم میں زکاة واجب نہیں ہے چالیس سے ایک سو بیس تک کی زکاة میں سال بھر کی بکری یا بکرہ دیں گے ایک سو بیس سے دو سو تک کی زکاة میں سال بھر کی دو بکریاں یا بکرے دیں گے دو سو ایک سے تین سو نینانوے تک کی زکاة میں سال بھر کی تین بکریاں یا بکرے دیں گے اور چار سو میں سال بھر کی چار بکریاں یا بکرے دیں گے اس کے بعد ہر سو پر ایک بکری یا بکرے کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے حوالہ سنیے فتاوہ ہندیہ کتاب الزکاة باب الثانی فی صدقت السوائم الفصل الرابع جلد ایک صفحہ ایک سو اٹھتر اب اسی تفصیل کو ناظرین ہم آسانی کے لیے ایک جدول کی صورت میں بھی بیان کر دیتے ہیں بکریوں کی تعداد اگر چالی سے ایک سو بیس تک ہو تو زکاة ہے ایک بکری بکریوں کی تعداد اگر ایک سو اکیس سے دو سو تک ہے تو زکاة ہے دو بکریوں اور اگر بکریوں کی تعداد دو سو ایک سے تین سو نینانوے تک ہے تو زکاة ہوگی تین بکریوں اور اگر بکریوں کی تعداد چار سو پوری ہو جائے تو اس پر ہیں چار بکریوں اور اگر چار سو سے زیادہ ہوں تو زکاة ہوگی ہر سو پر ایک بکری ناظرین اگرامی یہ تو تھی بکریوں کی تفصیل اب ان کے ہم عمر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کتنی عمر کے جانبوں کی زکاة واجب ہے ناظرین محترم ایک سال کی عمر کے جانبوں کی زکاة واجب ہے مثلا اگر انتالیس بکریوں سال سے کم عمر کی ہیں اور ایک سال بھر کا ہو چکا تو اب تمام کو شامل حساب کیا جائے گا اور اگر کوئی بھی سال بھر کا نہیں تو نہیں کیا جائے گا حوالہ ہے اگر کسی کے پاس اونٹ گائیں اور بکریوں ہوں لیکن ان میں سے کوئی بھی نساب کو نہ پہنچتا ہو تو ان کو نہیں ملایا جائے گا حوالہ دور مختار کتاب الزکاة باب الزکاة المال جلد تین صفحہ دو سو آٹھ ناظرین محترم گھوڑے گدھے اور خچر کی زکاة کے بارے میں سو لیجئے گھوڑے گدھے اور خچر کی زکاة دینا واجب نہیں ہے اگرچہ سائمہ ہوں ہاں اگر تجارت کے لیے ہوں تو واجب ہے حوالہ ہے دور مختار کتاب الزکاة باب الزکاة الغنم جلد تین صفحہ دو سو چوالیس ناظرین آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری یہ ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے ناظرین اگر ہمارے اس لیکچر میں کوئی کمی کتائی یا خامی رہ گئی ہے تو ہم اللہ تعالی سے اس کے لیے معافی کے خاصگار ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ہماری خامی کمی کتائی کو معاف فرمائے اور اسے اپنی پاک بلاند بارگاہ میں قبول فرمائے ناظرین آئندہ ویڈیو تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں حیات و صحت نے اجازت دی تو بہت جلد آپ کے خدمت میں آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ